مچھلی اللہ باقی ایک خوبصورت نعمت ہے اور یہ ایک بہترین اور مکمل غزہ ہے ہماری دنیا میں اب تک تقریباً بتیس ہزار سے زائد مچھلی کی نسلیں دریافت کی جا چکی ہیں اور ابھی مزید دریافت ہونا باقی ہیں ہر مچھلی خصوصیت کے ادبار سے مختلف ہوتی ہے کوئی ٹیسٹ میں اچھی ہوتی ہے تو کوئی طاقت میں زیادہ ہوتی ہے کسی میں کانٹے کم ہوتے ہیں کسی میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں اور کوئی مچھلی کسی ایک بیماری کے ادبار سے اچھی ہوتی ہے تو کوئی مچھلی ایسی بھی ہوتی ہے جسے کھا کے آپ اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھ سکتے ہیں لوگ اسی وجہ سے کنفیوجن کے شکار رہتے ہیں کہ کس مچھلی کو کھایا جائے اور کس مچھلی کی کونسی ڈش بنائی جائے تو آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی کنفیوجن کو دور کرنے کے لئے ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں پائی جانے والی دس بہترین مچھلیاں میں آلڑی اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو پاکستان میں پائی جانے والی چند مچھلیوں کو بتایا تھا یہ ویڈیو اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے اس میں ہم آپ کو میٹھے اور کھارے پانی کی دونوں مچھلیوں کو بتائیں گے اور ان مچھلیوں کی پہچان بھی بتائیں گے تاکہ آپ بہت آسانی مچھلیاں پھر سے یہ مچھلیاں خریج سکیں سب سے پہلے نمبر پر ہماری لسٹ میں جو مچھلیاں موجود ہیں اس کا نام ہے ڈانگری یہ میٹھے پانی اور کھارے پانی دونوں میں پائی جاتی ہے یہ انتہائی لذیذ مچھلی ہے اس کا گوشت سفید برفی جیسا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ طاقتور مچھلی ہے اس میں کانٹا ایک ہوتا ہے یہ عام طور سے آٹھ سو سے ہزار روپے کلو کے درمیان مل جاتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا موں اس کی جسم کے ادبار سے چھوٹا ہوتا ہے جسامت میں لمبی اور تھوڑی سی چوڑی بھی ہوتی ہے اس کے موں میں کوئی دات نہیں ہوتے آپ پورا ہاتھ اس کے موں میں ڈال سکتے ہیں میٹھے پانی کی ڈانگری کی دم کالی جبکہ کھارے پانی کی ڈانگری کی دم پیلی ہوتی ہے کھارے پانی کی ڈانگری میٹھے پانی کی ڈانگری سے نسبتا تھوڑی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے عام طور سے اس جگہ پائی جاتی ہے جہاں میٹھا پانی اور کھارا پانی آپس میں مل رہے ہوں کیونکہ یہ رہتی تو سمندر میں ہے لیکن یہ بیٹنگ کرنے میٹھے پانی میں جاتی ہے اس مچھلی کی کوئی بھی ڈش بنائی جا سکتی ہے کیونکہ اس کا گوش انتہائی لا جواب ہوتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں دوسری نمبر کی مچھلی کی طرف دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس موجود ہے رامس یہ ایک سمندری مچھلی ہے اس کا گوش سفید اور نیاہیت لذیذ ہوتا ہے اس میں کانٹا بھی ایک ہوتا ہے لہٰذا اس کی کوئی بھی ڈش بنائی جا سکتی ہے خاص کر بارویکیو فائی سالن میں یہ انتہائی لا جواب ہوتی ہے عام طور سے سات سو سے نو سو روپے گلو مل جاتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی آنک پر ایک قدرتی شیل ہوتا ہے اگر آپ اس کی آنک میں انگلی ڈالنا چاہیں تو آپ کی انگلی اس کی آنک میں داخل نہیں ہوگی جبکہ کسی بھی دوسری مچھلی کی آنک میں اگر آپ انگلی ڈالیں گے تو آپ کی انگلی اس کی آنک میں داخل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ رامس کے نچلے حصے میں ایک موچ سی ایک داڑی سی ہوتی ہے جو کہ اس کی پہچان ہے یہ جسمانی طور پر لمبی ہوتی ہے اور سلور کلر کی ہوتی ہے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں تیسری مچھلی کی جانب اور یہ پاکستان کی قومی مچھلی ہے جسے مہاشیر کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ لذیذ ہے میٹھے پانی کی مچھلی ہے اور عام طور سے دریا جھیل دیم وغیرہ میں ملتی ہے یہ کانٹوں میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے یہ گلڈن مائل رنگی ہوتی ہے اور جسمانی طور سے لمبی ہوتی ہے یہ عام طور سے پان سو سے سات سو روپے کلو ملتی ہے لیکن مارکیٹ میں عام طور سے فارم والی مہاشیر پائی جاتی ہے جس میں کوئی ٹیسٹ اور غزائیت نہیں ہوتی دریا والی مہاشیر تقریباً ناپید ہو چکی ہے چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو مچھلی موجود ہے اس کا نام ہے ملہ یہ سمندری مچھلی ہے اور نیا ہے ذائقہ دار اور قوت بخش ہے اس کا گوش بھی سفید ہوتا ہے یہ عام طور سے گھیرے پانی میں پائی جاتی ہے چھڑنا آئیلینڈ کے قریب سے اس کا شکار بہو زیادہ کسرت سے کیا جاتا ہے یہ لائٹ گری شیڈ میں پائی جاتی ہے یہ نسبتاً جسامت میں چوڑی ہوتی ہے یہ عام طور سے سات سو سے آٹس سو روپے کلو ملتی ہے اس مچھلی میں کانٹا ایک ہوتا ہے لہٰذا اس مچھلی کی کوئی بھی ڈش بنائی جا سکتی ہے لیکن اس کو باربیکیو اور فرائے میں پسند کیا جاتا ہے اور اس کا کورما انتہائی لا جواب بنتا ہے اب بڑھتے ہیں ہم اپنی پانچھیں مچھلی کے جانب لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس ٹاپک پر آل لیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے سرمائی کون وائٹ پاپلیٹ وغیرہ کو کور کیا تھا اس کے مطالق معلومات دی تھی یہ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے اس لیے ان مچھلیوں کا ذکر یہاں نہیں ہوگا اگر آپ ان مچھلیوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو پچھلے پارٹ کو میں اینڈ میں لگا دوں گا آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں فیلال ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی مچھلی کی جانب پانچھیں نمبر میں ہمارے پاس جو مچھلی موجود ہے اس کو رہو مچھلی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بہت زیادہ مشہور مچھلی ہے یہ ضائق دار مچھلی ہوتی ہے کاٹوں میں نسبتا تھوڑی زیادہ ہوتی ہے یہ میٹے پانی کی مچھلی ہے اور عام طور سے دریہ اور جھیلوں میں پائی جاتی ہے اس کا سالن اچھا بنتا ہے جبکہ فرائی میں بھی استعمال کی جاتی ہے اگر یہ فارم کی ہے تو چار سو سے پانچ سو روپے کلو ملتی ہے جبکہ دریہ کی رہو تھوڑی سی مہنگی ملتی ہے لیکن عام طور سے مارکٹ میں فارم والی رہو ملتی ہے دریہ والی رہو ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ کارپ فیملی سے تعلق رکھتی ہے کمر سے گہرے نیلے سے براؤنش شیٹ میں ہوتی ہے جبکہ سائیڈ اور پریٹ میں سلور شیٹ کی ہوتی ہے جبکہ بریڈنگ سیزن میں اس کے سکیلز پر ریڈ مارک ہوتا ہے اور اس کی دم وغیرہ کالے اور گری شیٹ میں ہوتی ہے یہ عوصتاً تیس سے پندرہ سو گرام کی مل جاتی ہے یہ دل بلیڈ پریشر ہڈی اور سکن وغیرہ کی بیماریوں کے لیے انتہائی مفید مچھلی ہے چھتے نمبر پہ ہمارے پاس جو مچھلی موجود ہے اسے کنرچہ کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو مینگروو چیک بھی کہا جاتا ہے یہ ہیرہ مچھلی سے ملتی جلتی ہے اس لئے اس کو ہیرہ مچھلی کے نام سے بھی بیچا جاتا ہے کیونکہ اس مچھلی کا نام اتنا زیادہ فیمس نہیں ہے علاقہ دیکھا جائے تو ہیرہ مچھلی اور کنرچہ مچھلی کے درمیان بہت آسانی فرق کیا جا سکتا ہے ہیرہ مچھلی گولڈن اور ریٹ کلر میں ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک بلیک بڑا سپارٹ ہوتا ہے اس میں کانٹا ایک ہوتا ہے اس کا گوش سفید ہوتا ہے لہٰذا اس کو فرائی بار بیکیو سالن وغیرہ سب میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ عام طور سے چھ سو سے آٹھ سو روپے کلو ملتی ہے یہ ایک سمندری مچھلی ہے اور پاکستانی سمندروں میں وافر مقدار میں موجود ہے اس کے بعد ہم ساتھویں نمبر پر جو ہمارے پاس مچھلی موجود ہے وہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بہت زیادہ مشہور مچھلی ہے اور اس مچھلی کو ٹراؤڈ فش کہا جاتا ہے یہ میٹھے پانی کے مچھلی ہے بلکہ کلیشئر کے مچھلی ہے پاکستان کے ناؤرن ایریاز میں پائی جاتی ہے خاص طور سے دریائے نیلہم کے مچھلی ہے یہ ایک انتہائی لذیذ مچھلی ہے اس کا گوش سفید ہوتا ہے یہ کانٹوں میں تھوڑی سے زیادہ ضرور ہوتی ہے لیکن ذائقی کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کو باربیکی اور فرائی کر کے کھایا جاتا ہے عام طور سے اب یہ فارم میں پالی گئی مچھلی مارکٹ میں دستیاب ہے دریائے کے ٹراؤڈ کافی نایاب ہے ٹراؤڈ دو سے تین ہزار روپے کلو کے درمیان ملتی ہے یہ جسامت میں پتلی اور لمبی ہوتی ہے اس کے جسم پر بارک بارک سپاٹ ہوتے ہیں ٹراؤڈ کی دو اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہیں جس میں ایک ریمبو ٹراؤڈ ہے جبکہ دوسری براؤن ٹراؤڈ ہے ریمبو ٹراؤڈ پر کوسے قضا جیسے شیڈ ہوتے ہیں اور بارک بارک سپاٹ ہوتے ہیں اس لیے اس کو ریمبو ٹراؤڈ کہا جاتا ہے جبکہ یہ گہرے سبز رنگ مائل کی ہوتی ہے اس کے علاوہ براؤن ٹراؤڈ میں براؤنی شیڈ کے وجہ سے ہی اسے براؤن ٹراؤڈ کہا جاتا ہے اچھا یہاں میں بتاتا چلوں کہ تو اگر میں یہاں غلطی کر رہا ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتا سکتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنی آٹھوی مچھلی کی جانب جس کا نام ہے ککڑ یہ ایک سمندری مچھلی ہے جس میں کانٹے کم اور ذائقہ زیادہ ہوتا ہے اس کا گوشت دیسی مرغی یہ گوشت سے ملتا جلتا ہوتا ہے اس لیے اسے ککڑ کہا جاتا ہے اس مچھلی کا فرائی اور بارویکیول بہت زیادہ لا جواب بنتا ہے یہ عام طور سے کم گہرے پانی میں پائی جاتی ہے یہ دیکھنے میں تھوڑی مختلف اور عجیب سے جسامت کی ہوتی ہے اس کا جسم چھپکلی نما ہوتا ہے اس کا نچلا حصہ چپٹا ہوتا ہے جبکہ اس کی آنکھیں اپری حصے کی جانب ہوتی ہیں اس کی عجیب سے جسامت کے وجہ سے اس کی قیمت مارکٹ میں تھوڑی کم ہے یہ عام طور سے چار سو تین سو پان سو روپے کے لوگے درمیان مل جاتی ہے نوے نمبر بھی ہمارے پاس جو مچھلی موجود ہے اسے دھو تر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بہت زیادہ مشہور مچھلی ہے اس کا گوش سفید ہوتا ہے برفی کی طرح اور اس میں کاٹا ہوتا ہے صرف ایک اس لیے اس کو باربیکیو فرائی سال اور بریانی ہر طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ چھ سو سے آٹھ سو روپے کے لوگے درمیان ملتی ہے یہ رنگت میں سلور کلر کی ہوتی ہے اس پر گولڈن شیڈ ہوتا ہے یہ سمندری مچھلی ہے اور عموماً گھیرے پانیوں میں پائی جاتی ہے ویسے اس کی ایک اور قسم مارکٹ میں موجود ہے جسے آلڑی دھو تر کہا جاتا ہے اس پر بارک بارک سپاٹ ہوتے ہیں اور آلڑی دھو تر کا ذکر ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی مچھلی کے طرف دسویں نمبر میں ہمارے پاس جو مچھلی موجود ہے اسے کالا پاپلیٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے بلکہ پوری دنیا میں ہی بہت زیادہ مشہور ہے ویسے تو سفید پاپلیٹ کالے پاپلیٹ سے زیادہ لذیذ ہے جس کا ہم ذکر اپنے پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں لیکن کالا پاپلیٹ بھی لا جواب ہوتا ہے اس میں کاٹا ایک ہوتا ہے اور اس کا گوشت سفید ہوتا ہے فرائے میں اسے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے لیکن اس مچھلی کی کوئی بھی ڈیچ بنائی جا سکتی ہے یہ رنگت میں ڈارک گری رنگی ہوتی ہے چوڑائی میں زیادہ اور موٹائی میں کم ہوتی ہے یہ سمندری مچھلی ہے اس کی قیمت پانچ سو سے آٹھ سو روپے کلو ہوتی ہے لیکن اسی صحیح پہچان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ مارکٹ میں اس مچھلی کے حوالے سے بہت زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے مارکٹ میں ایک کوئی مچھلی ملتی ہے جس پہ بارک بارک سپورٹ ہوتے ہیں یہ کانٹوں میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے ویسے تو ٹیسٹ میں اچھی ہوتی ہے لیکن کانٹوں کی وجہ سے اور اپنی سخت کھال کی وجہ سے اس کا ریٹ نہایت کم ہوتا ہے تو مچھلی فروش کرتے ہیں کہ زیادہ منافع کے چکر میں کوئی مچھلی کالے پاپڈیٹ کے نام پر بیش دیتے ہیں اور جب آپ اس طرح کی مچھلییں کھاتے ہیں جو کہ اوریجنل نہیں ہوتی دو نمبر مچھلیاں آپ کو ملتی ہیں تو آپ مچھلیوں کے حوالے سے بدل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ مچھلی تو ذائقہ دار ہی نہیں لیکن ہر مچھلی کی پہچان ہونا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو مچھلی کی تازگی کی پہچان نہیں ہے اور نسل کی پہچان نہیں ہے تو آپ مچھلی سے بدل ہو سکتے ہیں اچھا یہاں پر ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ آج کی لسٹ میں جو میں نے مچھلیاں ایک سے لے کے دستک رکھی ہیں یہ کوئی رینکنگ یا کوئی لسٹ نہیں تھی ہر مچھلی کے اپنا الگ ٹیسٹ ہے ہر مچھلی لا جواب ہے ہر مچھلی بہترین ہے دراصل بات یہ ہے کہ مچھلیوں کی بہت ساری اقسام ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں پچھلی وڈیو میں کچھ اقسام میں نے کور کی آپ لوگوں نے فرمائش کی کہ اس کا دوسرا حصہ بنایا جائے تو یہ میں نے دوسرا حصہ بنایا اور ابھی بھی کافی زیادہ مچھلیاں کور ہونے سے باقی ہیں جو کہ ان مچھلیوں سے بھی زیادہ اچھی ہو سکتی ہیں لیکن میں اس کا پارٹ تھری بناوں گا آپ لوگوں کی رائے پہ آپ لوگ اگر کمنٹس کریں گے آپ لوگ کہیں گے تو ہم اس وڈیو کا پارٹ تھری بھی آپ لوگوں کے لئے بنا دوں گا تو آپ لوگ کمنٹس ضرور کریں اس وڈیو کو میں یہی ختم کروں گا وڈیو لمبی ہو رہی ہے وڈیو پسند آئیے ہو لائک کمنٹس ہے سبسکرائب جاتے میں دروشریف لازمی پڑھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ